بڑی بڑی آنکھوں والی پورے ہوں گی جو دو دو ہلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبویں ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھیں ہیں ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودہ باہر نظر آ رہا ہوگا حضرت ابو وحب رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے جس کے سائے تلے سوار سو سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا اس کی طرح تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے اس کے پتے بہترین اور اندہ ہیں اس کے خوشے امبرین ہیں اس کے کنکر یا کود ہیں اس کی مٹی کا فور ہے اس کا گارہ مشک ہے اس کی جڑ سے شراب کی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتے ہیں اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے بال ریشم جیسے نرم ہوں گے جن پر یکوت جیسے پالان ہوں گے جن پر سونا جڑاؤ ہوگا جن پر ریشمی جھولیں ہوں گی وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بیجی گئی ہیں اور دربارے خدا میں تمہارا بلاوا ہے یہ ان پر سوار ہوں گے وہ پرندوں کی رفتار سے تیز رفتار ہوں گی جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے اور یہ فرما برداری کے ساتھ چلیں گی راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونے پڑے یوں ہی رحمان و رحیم خدا کے پاس پہنچیں گے خدا تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دے گا یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام وحق لکل جلال والاکرام ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انس سلام ومنس سلام تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی میرے ان بندوں کو مرحبہ ہو جو بندے کے مجھ سے ڈرتے رہے میری فرما برداری کرتے رہے جنتی کہیں گے باری طالعہ نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا نہ تیری پوری قدر ہوئی ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کریں اللہ فرمائے گا یہ محنت کی جگہ نہیں ہے نہ عبادت کی یہ تو نعمتوں راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی مزے لوٹنے کے دن آگے جو چاہو مانگو گے اور پاؤ گے تم میں سے جو شخص جو مانگے گا اسے دوں گا پس یہ مانگیں گے کم سے کم سوال والا کہے گا کہ خدایہ تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ ہوتا تھا مجھے اطا فرما اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کچھ نہ مانگا اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی اچھا چلو ہم نے دی میری بخشش میں کیا کمی ہے فرمائے گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ بھی انہیں دو چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز رو گوڑے ہوں گے ہر چار پر یکوتی تخت ہوگا ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرہ ہوگا ہر ڈیرے پر جنتی کا فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو ہوریں ہوں گی جو دو دو ہلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبویں ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھیں ہیں ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودہ باہر نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یکوت میں دورہ پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسے فضیلت سورج کی پتھر پر اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہوں گی یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوسو کنار میں مشہول ہو جائے گا وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خدا تم جیسا خامند ہمیں دے گا اب بحکم خدا اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزل میں پہنچیں گے وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نرے موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے جن کے دروازے سونے کے ہوں گے جن کے تخت یکوت کے ہوں گے جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے جن کے ممبر نور کے ہوں گے جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی عالی قسم کے ان میں محل ہوں گے یکوت کے بنے ہوئے نورانی جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے لیکن خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کرے گا جو محلات یکوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبزرشمی فرش ہوں گے اور جو زرد یکوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے جو زمرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے ان کی چھتیں لکلکی ہوں گی ان کے برج مرجان کے ہوں گے ان کے پہنچنے سے پہلے خدای تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے سفید یکوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے جن کا سامان چاندی سے جڑاؤ ہوگا ان کے تخت پر آلہ رشم کے فرش بچھے ہوں گے یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر بتکلف جنت میں جائیں گے دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے مبارک بادیں دیں گے مسافہ کریں گے پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے انہمات خدا وہاں موجود پائیں گے اپنے محلات کے پاس دو جنتیں ہری بری پائیں گے اور دو پھلی پھلی جن میں دو چشمیں پوری روانی سے جاری ہوں گے اور ہر قسم کے جوڑا دار میوے ہوں گے اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین ہورے ہوں گی جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پیارے بندوں تم نے میرے وعدے سچے پائے کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے وہ کہیں گے خدایہ ہم بہت خوش ہیں بہت ہی رضا مند ہیں دل سے راضی ہیں کلی کلی کھلی ہوئی ہے تو بھی ہم سے خوش رہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میری رضا مندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا اپنا دیدار کیسے کرواتا میرے فرشتے تم سے مسافہ کیوں کرتے تم خوش رہو بہ آرام رہو تمہیں مبارک ہو تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم نہ ہونے پائیں گے اس وقت وہ کہیں گے خدا ہی کی ذات سزاوارے تعریف ہے جس نے ہم سے غم رنج کو دور کیا اور ایسے مقام پر پہنچا دیا صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندوں تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعا کریں اور مانگیں میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں گا لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروائے اپنی رضا نصیب کرے اور آخرت میں جنت میں داخل فرمائے آمین